موسیقی وہ خواب میں دیکھتا ہے تو کیا کیا تابیریں ہونے والی ہیں کیا کیا زندگی میں تبدیلیں آنے والی ہیں یہ تمام باتیں جانیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا آستانہ جو ہے یعنی چوکھٹ جو ہے یہ بلند ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر مال نعمت اور مرتبے کی غدودی پائے گا یعنی اگر چوکھٹ بڑی ہے گھر کا جو آستانہ ہے چوکھٹ ہے وہ بڑا ہے تو مال بھی بڑے گا دولت بھی بڑے گی مرتبہ بھی بڑے گا بزرگی بھی بڑے گی اگر چھوٹا ہے تو اس حساب سے اس کو مال مرتبہ بزرگی رتوہ ملے گا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا آستانہ یعنی چوکھٹ جو ہے یہ گر گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مرتبے سے جو ہے وہ گرے گا اور لوگوں میں ظلیل و رتوہ جو ہے وہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر کا آستانہ بارش کی طرح جو ہے وہ صاف پانی گراتا ہے یعنی اس کے آستانے چوکھٹ سے جو ہے وہ ویسا صاف پانی گر رہا ہے جس طریقے سے بارش کا صاف پانی ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر مال اور نعمت پائے گا جس قدر صاف پانی چوکھٹ سے گر رہا ہے زیادہ پانی گر رہا ہے تو زیادہ مال پائے گا تھوڑا پانی گر رہا ہے تو تھوڑا مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر کے آستانے سے سامپ اور بچھو گرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ سے یا حاکم سے جو ہے اس کو رنج پہنچے گا تکلی پہنچے گی کوئی دکھ جو ہے وہ اس کی زندگی میں آنے والا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے گھر کا جو آستانہ ہے یہ اس کے اوپر آ کر گر گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے یہ حلاق ہوگا اس کی موت جو ہے وہ جلد ہونے والی ہے اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کی گھر کا جو آستانہ ہے چوکٹ ہے وہ مختلف رنگ کے رنگوں سے جو ہے وہ رنگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینت اور آرائش کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی جو ہے عیش اشرت کے ساتھ آرام کے ساتھ جو ہے اس کی زندگی بسر ہونے والی ہے تو یہ جو ہے وہ چوکٹ کے حوالے سے کچھ تعبیریں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوا ہے یہ اچھے اچھے معاملات ہوں اس امت کے معاملات سجدے ہوں اس امت کی پریشانیاں دکھ تکالی بیماریاں ختم ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ جو ہے آپ کی حظمت سے پھر حاضر ہوں گے تب تک کہ نے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ مجھے دکھا